یہ ہے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ریجیم چینج چینج آپریشن کے نتیجے میں اور اسٹابلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اسٹابلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے غلط کیا انہوں نے ایک اچھی خاصی سٹیبل حکومت چل رہی تھی اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طرح سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور جب بھی کوئی اور عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے ایک ہی پاکستان کا لیڈر ہے جس کی چاغی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر تک اور لاہور سے لے کے کراچی تک اور گلگت سے لے کے مظفرہ آباد تک جس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے لوگوں کے دلوں کی آواز ہے ایک نیشنل لیڈر ہے آپ کا آپ اس کے بغیر یہ جو کسے کہانیاں ہیں یہ نہیں چل سکتی عمران خان کے بغیر تو پاکستان کی سیاست بھان جائے اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاستی استحقام کبھی نہیں سوچنا امکانہ بات ہے ہمیں بہت تشفیش ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بیجا گیا اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پر مسلط ہوئے اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بیج کے ہم ڈائی سال کے لیے ٹیکنو کریٹ گورمنٹ بنا دیں دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مزاق بن ہونا چاہیے پاکستان کا ایک آئین ہے اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی دھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور سراحت سے لکھ دیا گیا ہے یہ کہنا کہ اب شباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنو کریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیمیں خم کرنا ہوگا پاکستانی جو لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ امانستان پھون سے رنگے گئے وہاں پھون کی بھولی کے لیے تو کیا آپ جو اتنیرٹو ہے کہ امانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں دوسری دوسرا سوال میں رہی ہے کہ ارسان سوال نے بھی انکار کر دیا ہے کہ میں نے اداروں کے خلاف سپیشلٹوں پر باز پر کے خلاف فیٹ نہیں کیے آپ بھی جو ہے اسی طرح کے معاملے پر بار بار یوٹن لے چکے ہیں مجھے نہیں سمجھ رہا ہے دوسرا سوال کیسے پانی میں پہ گئے یعنی اگر انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ نہیں کیا تھے انکلاب پانی میں تو آپ نے کہا کہ عرقین جائیں گے اسی پر دیں گے وہ بھی نہیں جا رہے اب وہ بھی آج وہ بیٹ کرتا ہے اس پر آج بھی نہیں گئے آپ لوگ صحیح بات پھر میرے خلاف نے پریس کانفرنس میں نے سنی لی میں نے اس کے جواب پہلے حصے مرات کرتا ہے مرات صاحب یہ فرمائے گا کہ ٹویٹ اے کی قیادت خاص طور پر مار خان صاحب مار چیپرل نے انتخابات کا اندھیا دے رہے ہیں ان فیصلہ سازوں کے جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کیا ان کے ساتھ بیک چینل پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے پہلے محتل ہو گئی تھی اب دوبارہ باہل ہو گئی ہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی ہے پریزیڈنٹ عرف علوی صاحب جو ہے وہ یقیناً اس کے اوپر انٹچ ہیں انہوں نے بات جو ہے وہ کی ہے دیکھئے ہم اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دو طریقے ہیں نا حکومتیں بدلنے کے ایک طریقہ ہے ایک سے لنکا جیسی سیچوئیشن کریئٹ ہو اس میں پھر معاملات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آئینی طور کے اوپر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کرے ہم نے دوسرا راستہ اپنا ہے اور ہم آئین کے اندر رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں جو تمام ادارے ہیں تمام ایون جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے مارچ اپنل میں الیکشنز کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے حکومت جو ہے وہ ڈی فولٹ کی طرف جاری ہے اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیا آپ کا ڈی فولٹ سرٹن ہے ابھی انشاءاللہ حماد عزر کچھ در بعد اکانوی کے اوپر ڈیٹیل بات جو ہے وہ کریں گے بھی اور اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کی جو کمر ہے وہ ایسی ٹوٹ جائے گی اتنے سیاسی ادم استحقام میں معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے مارچ اپنل میں انتخاب دلو گئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اس تیفوں کے ساتھ آپ کو آفر دے چکے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بھی آئے اور دوسرا یہ کہ مذاقرات کے لیے کئی بزراء جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں مذاقرات میں ہرڈل کیا ہے اور دو سوال ہیں یہ دیکھیں مذاقرات میں ہرڈل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی شرط کے اسمبلی میں واپس آئیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ہم نے دو الیکشن لڑے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کی اسمبلیاں اس وقت منڈٹ کھو چکی ہیں پاکستان میں اس وقت جو پارلیمان ہے یہ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہے ان کو فیصلوں کا حق نہیں ہے اور یہ ایک پپٹ اسمبلی ہے جو اس وقت چل رہی ہے اور ان دونوں الیکشنز میں پہلے پنجاب کے الیکشنز میں اور پھر اس کے بعد جو قومی صدا کے اوپر الیکشن ہوئے پچھتر فیشت نشستیں ہم نے جیتی اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا اسی نیریٹیف کے اوقر کہ آپ نے اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا یہ عوام کا فیصلہ ہے اس کو میں آپ نہیں بدل سکتے نہ ہی سپیکر کی معصوم سی خواہش ہم پوری کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ خان صاحب نے بھی پریڈٹ کیا ہے کہ مار شیپڈر میں الیکشنز ہوں گے آپ نے بھی کہا تو یہ کس بنیاد پر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کوئی نہیں اور یہ ہماری بینک دور تو کس بنیاد پر آپ لوگوں نے میں نے ابھی مظہر کو برا یہ جواب دیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایکانومی میٹ ڈاؤن کر رہی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے اگلے پندرہ بیس دنوں میں یا لینا ہے یا نہیں لینا دونوں صورتوں میں آپ کی معیشت کی جو ری پرکشنز ہیں وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ الیکشن نہیں روک سکتے ہیں سر بلاول کی کل جاریانہ تکلیر تھی کس کو میسج دے رہے تھے وہ اور الیکشن کمیشن ان کی طرف سے جو اب تک طریقہ انصاف کے لیے فیصلے آئے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ بالکل جانبدار فیصلے ہیں تو الیکشن کمیشن کی فارمیشن کیا چاہتے ہیں اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو ایک سبسیڈری بنا ہوا ہے پی ایم ایل این کی دیکھیں کتنا بڑا مزاک ہے اور یہ ہم نہیں اب کہہ رہے اب تو جو بلکل غیر جانبدار لوگ ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کل کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ اپنی تذہیق کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں یہ میں نے آپ سے کیا کہا پہلے انفورچنیٹلی اداروں کے اندر جو بڑی کرسیاں تھی ان پر بہت چھوٹے لوگ بیٹھ گئے اور ان کی وجہ سے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ کوئی نون لی کی کوئی سبسیڈری ہے جس کے اوپر وہ ہم بیٹھے ہوا ہمیں جس دن یہ الیکشن بھیجا گیا سو عدالت میں کیس فائل ہوا پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا جب الیکشن کمیشن کے پاس آیا تو پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا اور اسلام آباد میں جو لوگ بھی سیاست کو کور کرتے ہیں آپ سارے آپ سب کو پتا تھا کہ کیا ہوگا اس طرح کے اس طرح کے اداروں کے ساتھ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی جو کل کی تقریر تھی جس میں جس میں سلاب جو ہے وہ اوپر سے آ رہا آسمان سے آ رہا تھا میرا خیال ہے بلاول صاحب کے اوپر سائیکلون گر گیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا گیا عبادی کو سیٹل کرنا ہوتا ہے صرف بم مارنے سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے آپ نے آلٹرنیٹ طریقے بنانے ہوتے ہیں آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے جو پپولیشن کے جائز مسائل ہیں ان کو سن کے حل کرنا ہوتی ہے حکومتوں کا کام ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک دن کبھی آپ نے سنا ہو کہ شہباز شریف نے کیابنٹ کی کوئی افغانستان کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو کوئی مویڈ ایریاز کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو آپ نے ایک دن کبھی سنا ہو کہ حکومت کے وزراء جو ہے انٹیریر منسٹر جو ہے سوائے فیصلہ باد کی اوپ میں جانے کے اور یہ حکومت آگے پیچھے کر لو بڑھگیں مارنے کے عورتوں اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے علاوہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریر منسٹر وانہ گیا ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریر منسٹر جو ہے وہ مجھے دیریاز میں گیا ہے لوگوں سے ملا ہے ان کی بات چیت سنی ہے ان کے مسائل کا ادراک کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے پروائی نہیں ہماری حکومت جو ہے یہ جو اس وقت ایک سمجھئے کہ